سولن میں دیج راست سے تیج بارش ہو رہی ہے یہ بارش کرشی کے لیے کافی فائدے مند بتائی جا رہی ہے وہیں پردیش کے کئی جلوں میں یہ بارش کہر بن کر بھی ٹوٹی ہے ہمارچل میں جو پریہ ٹک گھومنے آئے تھے وہ بھی پراکرتی کے اس پرکوپ سے نہیں بچ پائے ہیں جس کو لے کر جہاں ہمارچل واسی بے حد خوف جدہ ہیں سولن واسی بھی بارش سے کافی خوش ہیں اور کرشک اس بارش کو کافی لابکاری بتا رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ آج کل ہو رہی بارش سے بھومی گت جلستر بڑے گا اور کھیتوں میں نمی آئے گی وہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پریہ ٹک جو آ رہے ہیں انہیں بھی چوکہ نار رہنا چاہیے سولن کے بیپاریوں کا کہنا ہے کہ سولن میں رات سے تیج بارش ہو رہی ہے جس کے چلتے تابمان میں بھاری گرہ وٹ درج کی گئی ہے شہروازیوں کو جہاں ایک اور گرمی سے نزات ملی ہے تو وہیں دوسری اور کسانوں کے لیے یہ بارش کافی فائدے مند بھی ثابت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارچل کے کئی جلوں میں تیج بارش اور بادل فٹنے کی گھٹنائی بھی ہو رہی ہیں اس لیے وہ ہمارچل آنے والے پریٹکوں سے نویدن کرتے ہیں کہ وہ موسم میں جیادہ انچائی والے کشتروں میں نہ جائے کیونکہ وہاں بھی کوئی خادثہ ہو سکتا ہے دیکھیں جس طرح بارش نہیں ہو رہی تھی اور اومس بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو یہ بارش بہت ہی فائدے مند ہے کسان کے لیے بھاگوانوں کے لیے ہر چہرے کھلوٹ ہیں اور ہم لوکل لوگوں کے لیے بھی یہ بارش بہت ہی ماتپون تھی اور اس سے جو گرمی سے ہمیں نزات ملی ہے آپ کو جس طرح پتا ہے کہ ہمارچل ایک بہت بڑا پریٹن پر نیر بھر کرتا ہے اور جس طرح سے نیجات ملی ہے اور آپ دیکھیں گے پریٹک اس طرح دوڑ رہا ہے تو میرا یہی سبی سے نیویدن رہے گا جو پریٹک آنا چاہتا ہے تو وہ اونچے پروت یا اونچی جگہ پر جانے سے بچے اور کیونکہ یہ بارش کا موسم ہے بھوش کلن ہے آپ نے سنا ہی ہوگا تو اس سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے اور ہو سکے تو زیادہ اونچائی والے کشیتر سے بچاؤ کرنا چاہیے آپ یہاں لوکل گھوم سکتے ہیں اور ہاں ہمیشہ سترک رہیں کیونکہ آپ دہا کہیں سے بھی آ سکتی ہے یہ پرکرتی آپدہ ہے اس میں کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا تو بیشیس طور پر دھیان رکھیں اور ہو سکے تو جولائی کا یہ مہینہ تھوڑا بچ کے رہیں کیونکہ سپٹمبر کے بعد پھر سے کھل جائے گا اس کے بعد آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں ایک تو یہ کسانوں کے لئے بھی بہت اچھی بات ہے ایک تو ٹائم سے بارش ہو رہی ہے ٹماٹرٹ سے مطلب سب کے لئے اچھی ہے یہ بارش سبجیاں بہت اچھی ہو رہی ہیں سولن میں اور دوسرا شہر والوں کے لئے بھی گرمی سے بہت اچھا رہات ہے ایک تو وہ 20 چہر میں رہتے ہیں اتنا پلیشن بغیرہ ہوتا ہے تو گرمی سے اچھی رہات مل رہی ہے ان کو بھی اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جیسے شملا اور کنور وغیرہ لوگ جا رہے ہیں ان کو تھوڑی سافدھانی بڑھتنی چاہیے کیونکہ ان دنوں بہت لینڈ سلائیڈ ہو رہے ہیں ریسنڈلی تین دن پہلے بھی وہاں پہ نو لوگ ایکسپائر ہوئے ہیں جو پیک اپ ایک گر چکا ہے وہاں پتھر گر رہے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا سافدھانی بڑھتے ہیں ٹورش لوگ بھی اور دوسرا گورنمنٹ بھی تھوڑا غلط کر رہی ہے دیکھو اب ریبا میں پرجیکٹ لگا رہی ہے ہیڈرو پرجیکٹ وہ ایک رہیشی علاقے میں پرجیکٹ لگ رہا ہے وہ ایک بہت غلط چیز ہے یا تو تم ایسی جگہ لگاؤں آپ لوگ کہ جہاں پہ پبلک کو کوئی دکت نہ ہو اگر وہاں پرجیکٹ لگ جائے گا ایک تو ہماری سطلوج اوپر سے ہماری نیچر اور وہاں رہنے والے لوگ کو بہت سمسیہ ہو گئے باقی جہرام شرکار سے نروض ہے کہ اس کے بارے میں ضرور کو سوچنا چاہے کہ کنور سے بھی ہمارے بھائی بندوں ہیں سب وہ ہمارے ہی ہیں ہم سب ایک ہیں کسانوں میں بھی کافی پرسنتہ ہے کافی پرسنتہ کی لہر ہیں جو بھی بارش ہوئی ہے کافی سمیں بات جو ہے اچھی برسات ہوئی ہے اس کے جہاں کافی فیدے بھی ہیں اور کافی نقصان بھی ہوئے کئی جگہ جو ہے ملوک جیسے کہ بادل فٹکے ہیں ان سے کافی نقصان ہوا ہے باقی عام جو ہے جنتہ خوش ہے اس سے جو برسات ہوئی ہے